گرمی کے موسم میں تھنڈا تھنڈا چلڈ اور کول شربت بنا کر سر کیجئے سب کو پلائیے بہتی تیسٹی اور یمی لگتا ہے فیملی فرینڈز میں اور محرم کے ٹائم پر فرشتہ داروں میں بھی بنا کر باتیے سب کو بہت اچھا فیل کرے گا اور منٹو میں بن کر تیار ہو جاتا ہے پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہے ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹرو ویری فلیور شربت شربت بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون چیا سیٹس لیے ہیں آپ بیسل سیٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انہیں پندرہ منٹ کے لیے پانی میں سوک کر کے رکھ دیں اب یہاں گیس پر ہم لے لیں گے ایک لیٹر دودھ میں نے فل کرین دودھ لیا ہے آپ زیادہ اور کم اپنی ضرورت کے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے ہی دودھ میں بائل آ جائے گا ہم اُسے فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ابھی دودھ ہمارا گرم ہے تو ہم اس میں کچھ رائی فلوٹس بھی ایڈ کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے تو میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون بادام ٹو ٹیبل سپون کاجو ون ٹیبل سپون چیرونجی بادام اور کاجو کو میں نے باری باری کٹ لیا ہے چیرونجی کو میں نے دھو کر ایسے ہی ایڈ کیا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ ضرور ایڈ کریں اب ہم دودھ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو اسے پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے تو اب ملیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں فرینڈز پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمارا دودھ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو میں اس میں سے دو بڑے چمز دودھ الگ ایک باول میں کر رہی ہوں کیونکہ میں یہاں پر ایک سٹرابری فلیور میں شربت بنا رہی ہوں اور میں اس کا پورڈر اس میں ایڈ کروں گی اگر میں اسے پورے دودھ میں ڈال دوں گی تو اسے لنس پڑ سکتے ہیں تو اسی لیے پہلے ہم تھوڑے سے دودھ میں اس اچھے سے مکس کر لیں گے ایک گلاس کے لیے دو ٹیبل سپون پورڈر ایڈ کریں گے اس میں شگر ایڈڈ ہے تو ہمیں الگ سے ایڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں چار گلاس کے قریب شربت بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں ایڈ کر دوں گی آٹھ چمچ پاوڈر سٹرابری پاوڈر ایڈ کر دوں گی اچھے سے تو یہ اچھے سے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے ویسکی مطلب سے اس میں اچھے سے مکس کر لیں اسے کیا ہوگا کہ اس میں کوئی بھی لمس نہیں پڑے گا یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پہ نئے ہوں تو سبسکرائب کریں بغیر نہ جائیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی کبھی ہماری نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس سارے پاوڈر کو جو ہم نے مکس کیا ہے اسے مکس کر دیں گے سارے دودھ میں جو آسانی سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو چمچ سے چلا لیں نیچے بھی بیٹھ جاتا ہے تو اسے اچھے سے مکس کر لیں کافی اچھا کلر ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چیا سیٹس یہ اچھے سے پھول چکے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو انہیں اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں اس کے ڈالتے ہی اس کا جو فلیور ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بہت ہیلڈی ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں شربت میں ڈالیں اس کا جو جو اس کی تاشیر ہے اس کا جو فلیور ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں آئیس آئیس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے پنک فوڈ کلر ایڈ کر دیا تھا میں نے پانی میں اور پھر میں نے فریزر میں فلیور لگ رہا ہے اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ روز وارٹر یا کیبڑا وارٹر اس سے اس کی فرگرنس بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ پوڈر میں ایڈ تھا تو میں نے ایڈ نہیں کیا ہے آپ چاہے تو ایڈ کریں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے فرنڈز شربت بن کر تیار ہو چکا ہے فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ thank you for watching